سوشل میڈیا کے مسلمانوں سے آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج دوستوں سے نہیں آج صرف مسلمانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں اور آج کسی شخصیت سے بھی بات کرنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ سب نے ہی ایسا احساس دلائے کہ تم اکیلے ہو ہم تمہاری بات کو سننا نہیں چاہتے مسلمان کٹ رہے ہیں تو کٹتے جائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے ہم اپنے حصے کا کام کرتے ہیں کرتے رہیں گے کیونکہ ہم نے اپنے رب کو جواب دیا پھر ایک نیا معاملہ سامنے آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پر بات آجاتی ہے اسمبلی کے قانون کے اندر ایک شک نکال دیا جاتا ہے جو حلف نامہ ہوتا ہے اور پوری اسمبلی کے فلور پر بیٹے ہوئے سب خاموش تھے ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام شیخ رشید تھا میں انہیں جانتا بھی نہیں ہوں سوائے اس کے کہ وہ شیخ رشید ہے ان کی ایک پارڈی ہے اس کے علاوہ میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا لیکن انہوں نے جو یہ کام کیا مجھے تو ایک ہی انسان نظر آیا باقی لوگ کون تھے وہ کیا اس فلور پر بیٹے ہوئے لوگ واقعی مسلمان تھے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا اس فلور پر بیٹے ہوئے کیا واقعی میں سمجھوں وہ مسلمان تھے کہ جنہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ جنہوں نے کوئی درد کا اظہار نہیں کیا وہ کس شک کو نکالنے کی بات کر رہے تھے اس شک کو نکالنے کی بات کر رہے تھے جن کی وجہ سے آج ہماری ہستی ہے آج جن کی وجہ سے ہم یہاں پر اس پاکستان میں موجود ہیں میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں اپنے مسلمان بھین بھائیوں کو دیکھتا ہوں ان میں سے اکثریت مجھے ایسے لوگوں کی ملتی ہے کہ جب محمد بن قاسمت ڈھارہ سال کی عمر میں آئے تو ایک پورا پورا حصہ آباد کر لیا پورا حصہ آزاد کروا دیا لیکن آج کے مسلمان کو پتہ ہی نہیں یہ نام اسے رسالت کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ اگر نام اسے رسالت پر وہ پہرہ نہیں دے سکتا تو اسے خود کوشی کرنے لی چاہیے اسے مر جانا چاہیے اسے جیلے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ میرے نبی کی ناموس نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے نبی میراج مر جاتے ہیں اللہ بلاتے ہیں دنیا ساکین ہو جاتی ہے سب بے جان ہو جاتے ہیں اور آج کا مسلمان اتنا کمزور ہوتا جا رہے کہ وہ خاموشی سے بیٹھ کر اپنے سارے معاملات کر رہے اپنی نوکری کر رہے اپنے کاروبار چلا رہے جبکہ اگر مہ باپ اسے یہ سکھائیں کہ بیٹھا کر نام اسے رسالت پر اولی اٹھئے تو تجھے جیلے کا کوئی حق نہیں ہے کیا وہ حدیث مبارکہ نہیں پڑی آپ نے کہ جہاں پر آقا نے فرمایا وہ شخص تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے باپاپ سے زیادہ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ کائنات کی ساری انسانیوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے آج قادیانیوں کو گھلہ فیور دیا جا رہا ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے وہ خاموشی سے بیٹھ جائیں گے میں ایک بات بڑی کیلئر کہنا چاہتا ہوں اوہ بھائی تجھے جو کرنا کر لیکن اگر اس چیز کو چھیڑے گا تو اتنا یاد رکھنا گردنے آزرے کٹوانے کے لیے تم نے مزاق سمجھا ہوا ہے تم نے مزاق سمجھا ہوا ہے کہ تم نائل جو اور کرب تو وزیراعظم ہو کر سیدھ سو اتار دیے جاتے ہو پچاس پچاس گاڑیوں کا قابلہ تمہارے ساتھ چلتا ہے لیکن کوئی تمہارے لیے کچھ نہیں کہتا ہم بھی نہیں کہتے ہمیں نہیں لینا جب آپ کے لیے بڑے اقتدار والے خاموشی تو ہم بول کر کیا کریں گے ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ٹھیک ہے لیکن زورے بازوں میں طاقت تھی ہیں ہماری کہ تمہیں پکڑ کر تم سے پوچھ سکے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم سے ریا پوچھ سکتی ہے کہ تمہارے پاس یہ کپڑا کہاں سے آیا اور وہ جواب دے تو اگر باقی اسلامی قانون یہ نافذ ہوتا تو تم سے بھی پوچھتے اور تو جواب دیتا لیکن آج کا مسلمان خاموش ہو چکا ہے کیا بھول گئے ہو یار سارے کے سارے کس موت کو دعوت دے رہے اپنی اگر رسول اللہ کی ناملس پر خاموش ہو گئے تو بتری موت کا شکار ہوں گے کیونکہ میرے رب نے تو میرے نبی کی تازیم میں کسی کو پوچھا نہیں بولنے دیا ایک سخص نبی کانوں سے کم چھنتے تھے ان کا ٹیکنیکلی ایک بسلہ تھا انہوں نے اچھی آواز میں کہے دیا تو میرے رب نے وہی ناصل فرما دی کہ نچلی آواز میں بھاک کرو میرے محبوب سے لیکن آج کا مسلمان کچھ نبجلے تو تیار نہیں ہے کیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہوں دنگلے کیوں خاموش ہے ہم کس کے پاس جائیں اور اگر یہ سنگ نہیں کرتے تو میں ایک بات صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اس بار میں کسی کو آواز دوں گا اس بار سیلہ آزی نے مارے ہماری پورس ہمیں روڈوں پر بھر لیکن ناموں سے رسالت کو کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور کس بات کا سمجھوتا کرے ہم جو یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کے بات کوئی نبی آتا ہے اسے سبلی کے فلور پر بٹھائی گیا ہم کس بات سے سمجھوتا کرے گیا ہم میرے نبی نے فرمایا میرے بات کوئی نبی نہیں آئے گا جو میرے نبی کے آنے کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کافر اور اسے کفر میں جوشک کرے وہ بھی کافر میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں کاس ہو گئے ہو یار مسلمان پٹ رہے ہیں خاموشتہ ٹھیک ہے میں نے سب کو ایک ایک کر کے اٹھلے گی کوچش کری سب چاک گئے بیٹس ہوگا سمجھوائیاتی کہ ہم پھر محلت کریں گے لیکن آج تو میرے نبی کا معاملہ ہے انہوں نے کیا جوج کروں شک کو نکالا ہے اب تو قلبہ پڑھنے والے نہیں کوئی معبوس شوائے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا ایمان ہے ہمارا یہ قوم کو دھوکہ دے کر کہتے ہیں اللہ اپنا ہمیں ختم کروا کر اقرار نامہ کروا دیتے ہیں لوگ خاموشے میڈیا کو پورا کردھار ادا کرنا چاہئے ان کو بے نکاب کرنا چاہئے یہ یزیدی لوگ گزلت ہو گئے ہیں ہم لوگوں کے اوپر آج میرا پیغام ان ملونیگی ووٹرز کے لیے بھی جنہوں نے جا کر شیر کو بور ڈالا آج دیکھ لو اس شخص کے کرتوت اس نے کیا کیا ہے اس نے ناموں سے رسالت کے تحفظ پر ڈاکہ ڈالا ہے کہ آپ بھی اس کا ساتھ ہوگے کہ آپ بھی اس کادیانیوں کا ساتھ دینے والے شخص پر ساتھ ہوگے جو ایک وقت پہ لے کہتا ہے کہ ہندو اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے کیسے فرق نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں رین سیل کیا فرق ہے کھانے پھینے کو فرق ہے لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ صرف ایک لکیر کو فرق ہے میرے بھائیوں سمجھنا پڑے گا اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ آج ہمیں جس طرح دھکیل رہا ہے آگے صرف صرف اچھی رسوائیہ ہماری اللہ اس کا رسول ہم سے ناراض ہو گیا تو یاد رکھنا کچھ نہیں پچے گا ہمارے پاس وہ ہندو وہ یہودی جو یہ کہتے تھے کہ پیٹا یہ سب کچھ کرنا لیکن کبھی نبی کی شام میں گستا کی مت کرنا یہ بکھرے میں لوگ ضرور ہیں لیکن نبی کی شام میں گستا کی کیل گئے تو یہ سب بے پوچھیں گے آدمے آدمے سب کوہات دے تو اس سب نکلو گھروں سے بھار چاہے وہ دیو بندی ہو چاہے وہ اہلے تشو چاہے وہ کسی بھی فرقے کہو لیکن صرف کلمہ پڑھنے والا کہ کیا نبی کا مسئلہ ہے انہوں نے نبی کی شک کو نگا لگی یہ بک کیسے کی یہ کی عوقات کیا ہے یہ پچاس لوگ یا ستر دو سو لوگ بیٹھ کر پورے کے پورے مسلمانوں کے ساتھ کھیلیں گے یہ امت مسلمہ کے ساتھ کھیلیں گے یہ ہمارے جدوان کے ساتھ کھیلیں گے یہاں بھی سونا ہے اگر آپ سو گئے تو مر جو پھر پھر تمہیں چیلے کا ساتھ میں کوئی حق لئیے کیونکہ جو نبی کی نام اس پر پیرا نہیں دے سکتا وہ خود کو چکھ لے کیونکہ میرے رب لے میرے نبی کے لئے لفظ کھا کہ میں آپ کی مہمو پیشت میں روز ہدافہ پر ہوا اور سرکار آپ جیسے پتبختوں کے لئے روئے